اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں ہوں رضا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا علی فینز یوٹیوب چینل تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن سموسا بنانا بہت ہی آسان ہے تو دیکھتے ہیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ٹوک اپ لیا ہے ہم نے میدہ اور ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون زیرہ اور ایک چھٹکی جو ہے کھانے کا سوڈا ابھی اس کو اس میں مکس کریں گے اس کے بعد ہم لیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل اس میں جائے گا تھری ٹی سپون کوکنگ آئل جائے گا اس میں ون ٹو اور یہ تھری ٹھیک ہے اس کو اچھے سے جو نہ مکس کر لیں گے آپ مجھے انسٹراغرام پر فالو کر سکتے ہیں جو لوگ نئے آئے ہیں کارنل میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں داکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اچھا جی اس کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ملتی رہے ہیں ہم نے جو ہم نے چکن لیا تھا چکن کو بائل کیا ہے اس کا چکن کا پانی ہوگا وہ اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہ دو دھت زیادہ اور دو دھت ہری مرشے ہیں چکن والا پانی جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے آپ نے اور باقی جو پانی بچے گا اس کو ویسٹ کر دیں اس کو اچھے سے جو ہے اس کی ہم دو دھتیار کریں گے اچھے اس کو ارام رام سے جونے پی دو بنے گی بہت ہی پیاری دو بنے گی اس کے جب دو تیار ہوتے گی پھر اس کو جونے گی رکھیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے اس کو دس پندرہ منٹ بعد اس کو دوبارہ نکالیں گے یہ چکن ہے باقی جو ایکسرا پانی تھا اس کا وہ جو بیش کر دیا تھا اس میں ہم پیاز اور جو مرچے ہیں وہ ایڈ کریں گے جو سٹف تیار ہے اس میں ون ٹی سپون نمک جائے گا ون ایڈ آف ٹی سپون کالی مرچے جائیں گی اور ون ٹی بل سپون جو ہے وہ صرف مرچے جائیں گی اس کو اچھی طرح سے ہم نے جو نم مکس کر لینا ہے میش کر کے چکن کو اور اس کو جو نا اچھے سے مکس کرنا ہے جتنا اچھا مکس ہوگا اتنا زیادہ جو نا وہ ٹیسٹ آئے گا اس کا اور کمرشل سٹائل میں جو نا اس میں چکن کم ہوتا اور پیاز اور دوسرا سمان جتا ہم وہ زیادہ ہوتا ہے تو کوئی بندہ بزنس کرنا چاہے کام کاروبار کرنا چاہے اس کا چھوٹا سا یہ جس طرح کا بھی وہ کر سکتا ہے تو میں نے آدھا کلو چکن لیا تھا اور یہ ریڈی ہو گیا مسالہ اس کے میں فریش میں لکھوں گا اور یہ دو میں نے نکالی پندرہ بیس منٹ کے بعد اس کا کیا کرنا ہے پیسز کر لینے اس طرح چھوٹے چھوٹے اور اس کے پیڑے بنا لینے کے اب دیکھ سکتے ہیں جی میں نے ایک بنایا تھا اچھا ایسا اس کو بیل لے نا ٹھیک ہے اس کی جو نا پٹییں بنا لینے کے اس طریقے سے اس کو آرام سے نرم ہاتھوں سے اس کو بیل لیں جو میں نے پٹیوں تیار کر لی اس کی اس کو لگائیں گے پانی ہلکا سا تاکہ اس کی گریپ ہو جائے آپ اس میں ٹھیک ہے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اب اس کی کریں گے سٹفنگ جو ہم نے بنایا تھا اس اس کو بند کر دیں گے ایک پکڑتے ہیں فوق فوق کے ساتھ جو نا صحی گریپ ہو جائے گی یہ اس طریقے سے ایسے گریپ اچھی ہو جائے گی آپ کا سموسہ جو کھلے گا نہیں ایک بار آپ کھائیں گے تو کہیں گے کوئی چیز تیار کی ہے انشاءاللہ یہ سب ہم نے تیار کر کے ریڈی کر کے رکھ لی ہے اب بھی جو نا اس کو بھی فرائی کریں گے ہم اس کو جو نا میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے اس طرح ہے یہ میں نے جو نا اس کو ہائی فلیم پہ پہ لے گرم کر لیا تھا کوئی ٹرے لے لے اس میں آپ ٹیشو یا بٹر پپر پر رکھ لیں اس میں آپ نے نکال لیا ہے اور جیسے اس کو اندر سموسے ڈال لیں دیکھے کر کے بڑے ہی احتیاط سے یہ میرے پاس ایسا پین تھا اس میں پانچ سموسے جائیں گے اگر آپ کے پاس بڑا پین ہے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے بیس سموسے بنائے ہیں اور چار بار میں یہ نکل آئیں گے اب یہ جب پانچ سموسے آپ نے ڈال دی ہیں اس کے پاس فلیم کو لو کر لیں گے لو فلیم پہ فائیف منٹ لگیں گے یہ ریڈی ہو جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اب بھی اس کو نکالتے ہیں ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے تو اس کو ابھی ہم نکالیں گے اس سے زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا ہے ٹیشو یا بٹر پیپر والی ٹریل پکڑے اس میں اس کو ہرام سے نکال کے رکھایا ہے یہ باقی والے جو بچے سے وہ بھی جو ہے نا سارے تھیار کر لیے ویڈیو کو میں نے سکپ کر دیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبرزست سموسے بنی ہیں اچھا جو میرے پاس ڈو بچی تھی نا اس کا میں نے کیا کیا ہے اس طرح اس کی کٹنگ کر لی اور نمک بارے جو نا وہ میں نے بنا لی اس کے اس طریقے سے بڑے کرسپی بنتے ہیں یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں اس حالات میں بھی آکے الحمدللہ اللہ پاکہ بہت احسان ہے کہ ہم لوگ اچھا کھا رہے ہیں اللہ پاکہ ہر دم ہر پل شکر ادا کرتے رہنا چاہئے آئی ہوک کے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی کوئنٹ سیکشن پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں دعا ہے کہ اللہ پاکہ آپ کے مال، جان، اولاد، استداب روح کی حفاظت فرمائیں اللہ پاکہ آپ کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائیں اب تک کے لیے مجھنے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ